تو فائنلی بہت بڑا دن جی ہاں آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور کب سے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے فینز ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے اور فائنلی وہ دن جو ہے وہ آ چکا ہے اور پاکستان نے جی ہاں آج بہت بڑا جو ہے دیدر دیلیری کا کام کیا پہلے سے ناؤنس کر دی ہے جی ہاں سیم پلینگ الیون جو ہے وہ رہنے والی ہے جیسا کہ نیپال کے خلاف ہم کھیلے تھے امام فخر باور اس کے علاوہ اختخار رضوان سلمان علی آہاب اس کے بعد پھر نواز شاداب پھر نصیم پھر حارس پھر اور مطلب کے شاہین شاہ فریدی اور شاہین شاہ فریدی اور حاصل وہ بلکل فٹ تھے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہ فٹ نہیں ہے لیکن وہ فٹ ہیں اس کے علاوہ آج جو بہت ساری مطلب کے پکچرز آئیں جن میں جو ہے وہ راتکولی سے جو ہے وہ مختلف بیٹس مین اور بالرز جو ہے وہ ہمارے ملے اور انڈین ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کا جو ہے وہ پریکٹس سیشن اکٹھا تھا ایک ہی ٹائم پر تھا ویسے تو جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیم جو ہے وہ تین گھنٹے پریکٹس کرتی تھی پھر دوسری ٹیم جو ہے وہ تین گھنٹے پریکٹس کرتی تھی لیکن آج جو ہے وہ چیز مختلف تھی بلکہ دونے ٹیم میں جو ہے وہ کٹھی پریکٹس کی آہ اس کے علاوہ ہارس رعوف جو ہے وہ کافی ملتے گھلتے جو ہے وہ نظر آئے آہ ویراتکولی سے ان سے اور اس کے علاوہ شاہداب خان شاہین شاہ فریدی اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ویراتکولی سے جو ہے وہ کافی زیادہ ملتے گھلتے اور انڈین ٹیم سے جو ہے ملتے گھلتے نظر آئے اور کافی آہ مضلب کے مزے کی جو ہے وہ ان کے درمیان گپ شپ آہ لگی جیسا کہ نظر آ رہا تھا پکچرز میں اس کے عل اس کے علاوہ آہ ڈیا جو فرمیٹ ہے کرکٹ کا اس میں جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان پیچھے پانچ وینڈے کھیلے گئے ہیں جن میں جو ہے وہ انڈیا کا ریکارڈ جو ہے وہ کافی اچھا ہے چار وینڈے جہو ہیں انڈیا جیتا ہوا ا اور ایک وینڈے جو ہے وہ پاکستان جیتا ہوا ہی دوہ اہ ساراکڑیاں ٹروفی والا اس کے علاوہ انڈیا کے جو پلیریاں 11 ہے اس کا جو ہے ابھی تک اعلان نہیں ہوا وہ آہ میرے خیال سے خلاصر کے کافی زیادہ ش کچھ کھلایا جائے گا اس علاوہ روح شرمہ ہوں گے شبمن گیل اور شاید ایشن کشن جو آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں اس علاوہ ورہ کولی جو ہے وہ ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید روح شرمہ اور ایشن کشن جو ہے وہ اپننگ کریں یا شبمن گنگ ان کے ساتھ ہوں پھر شبمن گیل آئیں تیسری نمبر پر پھر جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آت کولد جو ہے وہ آپ کو ایش اکپ میں شاید چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں اس کے علاوہ بالنگ جو ہے وہ بالنگ لائی من اپ میں جو ہے وہ سیراج اور شمی اور جسید بومرہ جو ہیں وہ یہ چار جو ہیں وہ آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کلدی پرادف کے کافی زیادہ چانسز ہیں یا اگزر پٹیل کے میرے خاصے جو ہے وہ کلدی پرادف کو جو ہے وہ کھلایا جائے گا اس کے علاوہ روح شرمہ جو ہے وہ بھی ہوں گے ہاردک پنڈیا اور شیریس آئیئر کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ ٹیم میں آہ کھلایا جائے گا میرے خاصے جو انڈیا کو پلئنگ الیون رہنے والی ہے وہ روح شرمہ ایشنکیشن شومنگل ورات کو لی اس کے بعد جو ہے وہ ہاردک شیریس آئیئر آئیں گے پھر آہدک پنڈیا جدے جا اس کے بعد جو ہے وہ کلدی پیادف پھر شمی سراج اور پھر بومرہ مطلب یہ ہے ان کی پلئنگ الیون رہنے والی ہے اگر یہ سیم پلئنگ الیون رہنے والی ہے تو انڈیا کی جو ٹیم ہے آہ ویسے ٹرک نمبر چار کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن آہ یا ان کا میڈر لانڈر کا لیکن یہ ٹیم کافی زیادہ جو ہے سٹرونگ لگ رہی ہے اس کے لئے اب بارش کے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ چانسز ہیں آہ کہ شاید بارش جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ خیل شاید بھی سکتا ہے بارش کی وجہ سے لیکن آہ امید ہے کہ شاید جو ہے وہ میچ پورا ہو سرلنکا اور بنگلدیش کا جو میچ تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ چانسز تھے کہ شاید جو ہے وہ بارش ہو آہ لیکن میچ جو ہے وہ پورا ہوا اور اس دفعہ ایشیا کپ کا جو ہے وہ فرمیٹ آپ جانتے ہیں ففٹی اوور والا ہے اور انڈیا اور پاکستان کا دوسرا میچ جو ہے وہ دس سپٹمبر کو خیلے بان جانا والا ہے سب سے بڑا مقابلہ ہے ایشیا کپ کا کل اور کل نہیں بلکہ آج آج دو سپٹمبر ہے تو کافی زبردست جو ہے وہ میچ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ آہ میچ جیتی ہے دونوں ٹیم میں سٹرونگ ہے دونوں ٹیم جو ہے وہ ان کی آہ باولنگ بھی اچھی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے دونوں ٹیم میں جو ہے وہ پاکستان کو زیادہ ڈوانچیڈ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے دو مہین سے جو ہے وہاں پر کھل رہا ہے آہ جبکہ انڈیا کو جو ہے وہ کافی تھوڑی سے بہت مشکل آنے والی ہے کامیریشن بنانے میں بھی مشکل آنے والی ہے اور آہ بمراہ کا ریٹرن ہو رہا آہ تو کافی جو ہے وہ مشکلات ہیں انڈین ٹیم کے لیے پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایک تقریباً پیچھے ایک طریقے سے کھیل کے آ رہی ہے ان کی پرفارمس کافی اچھی